موسیقی علی امین گنڈا پور کا اغوا اور باقی رہنماؤں کی گرفتاری عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ہنگامی پیغام جاری ہوا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں عمران خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ جو کچھ چانسز تھے کہ عمران خان مذاکرات کی طرف آ جائیں گے اب عمران خان نے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا یعنی کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ معاملات جو تھے وہ پی ٹی آئی کے چل رہے تھے علی امین گنڈا پور بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے تھے لیکن اب عمران خان نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں عمران خان نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے جو معافی مانگے گا اسے پارٹی سے نکال دو وہ پارٹی چھوڑ دے صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کہ آپ بغاوت کی ترغیب دے رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے انہوں نے کہا کہ فیصل وعودہ ان کا ماؤت پیس ہے ٹھیک ہے آپ عرشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں عمران خان نے یہ بیان بھی دیا جبکہ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا ایک صوبے کے وزیر اللہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں جبکہ عمران خان نے لاہور کے جلسے کے حوالے سے کہا کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے بائی سبتمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے تو یہاں سے دوستو عمران خان نے دو ٹوپ پیغام جاری کر دیا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے صرف انقلاب آئے گا عمران خان بار بار کہتے رہے کہ پاکستان میں صوفٹ انقلاب آنے دیں عوام کو جو ہے وہ ان کا حق دے دیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہیں کیا گیا جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بار بار عمران خان کو پیغام بھیجتی ہے علی امین گنڈا پور کو پیغام بھیجتی ہے تھوڑے بہت معاملات تیہ کیے جاتے ہیں پھر کریکڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے پوری جماعت کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی بندے سے جو ہیں وہ نہ ملیں تو یہاں عمران خان نے بہت بڑا دھماغہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پاکستانی سیاست کہاں جاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا